گیس کا استعمال بل ضروری نہیں ہے اس کی انوائز ضروری ہے بل ضروری ہے برینڈ کیا ہے اس کا پتہ تو ہونا یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں ان کو فوری طور پر بڑے پیمانے پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں بھی illegal مال آپ کو نظر آئے ساڑھے چار سو سے زائد کارخانے گجرا والا میں کیوں لگے ہیں اور وہ کیوں ناکس سلنڈر پیدا کر رہے ہیں کیوں پڑیوز کر رہے ہیں اور یہاں تک جب پہنچتے ہیں تو یہ چھوٹا وینڈر ہے لیکن جو بڑا سرمایہ دار ہے اس کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے اوگرہ کے ریجسر سلنڈر ہونے چاہیے تاکہ پہلی دفعہ میں ہوں کم کرنا ہے لازمی پاندے پر ہو اس کو جی سیل کر دیا جائے گا یہ دوسری ادھر شاپ ہے جسے شالم مارکٹ میں آپ کو سیل ہوتے دکھا رہے ہیں اور ایک سلنڈر بھی اگر ناکس ہے اور اسے فوری طور پر سرکار کو اپنے قبضے میں لینا چاہیے کسی گھر میں صرف یہ سلنڈر یہ تو ناکس ہے یہ سلنڈر ریپیئر کا کام بھی ہے ادھر پرانا سلنڈر خود سے ریپیئر کر کے یہ کس طرح بھیج سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں پرانے سلنڈر سارے پڑے ہیں پکڑے جی ریپیئرنگ دکھائیں کون سی کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ زیڈوار صاحب دکھائیں کہ سلنڈر اگر خراب ہے اس کو صرف کمپنی سے چینج کیا جا سکتا ہے اس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے سلنڈر ریپیئر ہو سکتا ہے زیڈوار صاحب نہیں یہاں نہیں ہو سکتا یہ وہی ہوگا جہاں سے منفیکچر ہوتا ہے یہ سر ریپیئرنگ بھی آپ کر لیتے ہیں اور دوسری بات یہ یہ پڑا ہوا ہے یہاں یہ ٹھیک کرتے ہیں یہاں ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ایسی کپ ورک شاب نہیں ہے جس میں یہ ٹھیک کریں ایسی همینڈر ریپیئرنگ بھی سر کرتے ہیں آپ نہیں سر ریپیئرنگ کا کام نہیں ہے وہ واشiy Battle ریپیرنگ چلہ سے ہی کر دیا یہ ہی ہوتا ہے نا سلنڈر ریپیئر ہو آنے جالتا اس سے زیادہ آپ ریپیئر نہیں کرتے ہیں کوئی سمان نہیں ہے ریپیئرنگ کا نہیں نہیں ریپیئرنگ نوزل تیہی تو اصل مسئلہ ہے اصل مسئلہ ہی نوزل سب سے زیادہ سانٹیشفیق طریقے سے اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے یہ کس چیز کا سلنڈر ہے اس کا تو شباحت اور شکل و صورت کی جیسے نہیں ملتی یہ مختلف لگ رہا ہے اگر دیکھا جائے یہ ایک سپیر ہو چکا ہے پرانا ہے ہر طرح کے ہر رنگ کے ہر ڈیزائن کے آپ کو سلنڈر یہاں نظر آئیں گے چونکہ آپ کو اوگرہ کے ریجسٹر سلنڈر نظر نہیں آئیں گے اور یہ کمپین بہت بڑی کمپین ہے جس میں لوگوں کو بچانا بڑا ضروری ہے کہ ان کے گھروں میں ناکی سلنڈر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سلنڈر کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ساری صورتحال میں لوگوں تک یہ سلنڈر پہنچتے ہیں تو یہ ان کا کیا حال کرتے ہوں گے کیا حجر کرتے ہوں گے سلنڈر بھلندی سے بھی گرے جتنی مردی بھلندی سے آپ گرے ہیں اصل سلنڈر پھٹ نہیں سکتا امپوسیبل کہ وہ پھٹے ناکی سلنڈر جو ہے وہ پھٹتا ہے وہ کریک ہوتا ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خرابی کا شکار بھی ہوتا ہے اور بڑی جانے بہت سارے لوگ موت کی موہ میں جا چکے ہیں وہ آپ کے گھر میں سلنڈر ہو کسی جن میں سلنڈر ہو یا کسی بھی جگہ سلنڈر کا بلوز جو ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی ایسی صاحب کی سربراہی میں ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے زیڈو آر اے زیڈو آر بھی ساتھ موجود ہیں اور اس کو شاپ کو آپ کو سیل ہوتے دکھا رہے ہیں اور کسی بھی جگہ لاہور میں گھروں میں آپ سروے کر لیں 99% آپ کے اپنے گھروں میں جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے گھروں میں ناکی سلنڈر موجود ہے جو اگرہ سے تصدیقی آپتہ نہیں ہے اور وہ اس میں جب آپ کو اس کے حجم کے مطابق گیس بھرواتے ہیں تو وہ پھر بلوز بھی ہوتا ہے اور مسئلہ خراب بھی ہوتا ہے ایسا پوزیبل نہیں ہے آپ کو یہ گیس سلنڈر کی شاپ یہ سیل ہوتی دکھا رہے ہیں ایسی سٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بڑھ صاحب ان کی سربرائی میں یہ اپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سیل کر دیا گیا ہے آپ سب لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے اور مستقبل میں بھی تاکہ آپ بچ رہے ہیں محفوظ رہے ہیں اور ڈی سی سی صاحبہ کی ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے اور اس لمحے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سلنڈر جو ہیں ان کو سیل کرنا بہت ضروری تھا تاکہ ان میں سے کوئی بھی بندہ اپنی نائنوائس دے سکا ہے نہ ان کے پاس ریجسٹریشن کا کوئی پیرامیٹر موجود ہے بڑھ صاحب یہ بڑے بیمانے پر لوگوں کا کروبار ہے اور اس سے یہ ان کو اخبارات اور صحافی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بمب لکھتے ہیں یہ وہ چھوٹے بمب ہیں جو ہر گھر میں پھٹ چکا ہے کون سر لاہور کا ایسا زون ہے جو نہیں بچا اس سے ہر زون میں اس طرح ہے جی گورنمنٹ کی ہدایت بھی ہمیں یہ ہے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی ہدایت ہے کہ ایک تو یہ ڈیکینٹنگ نہیں کر سکتے یعنی کہ ایک سیلنڈر سے دوسرے سیلنڈر میں فیلنگ جو کرتے ہیں وہ ان لیگل ہے اس میں بھی چکے اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہمارے سیلنڈرز ہونے چاہیے وہ ہمارے سٹینڈرز کے مختابق ہونے چاہیے اوگرہ سے کچھ اپروف کامپنیز ہیں ان کے جاری شدہ ہونے چاہیے اور یہ لازمی بات ہے یہ کوئی لوکل میٹ ہے آئیے اسے وہ بھی سیل کرتے ہیں احمد بر صاحب کی سربراہی میں ڈی سی صاحبہ کے آرڈر پر یہ سیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے جی یہ دوسری شاپ آپ کو سیلنڈرز کی جو ہے وہ سیل ہوتی دکھا رہے ہیں اور یہاں یہ پروسس جاری ہے بڑے پیمانے پر یہ کمپین جو ہے جو آپ کو بچانے کے لیے شروع کی گئی ہے پروگرم تماشا کی جانب سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ لوگ محفوظ رہ سکیں سب سے بڑی پیرارٹی آپ کی صحت آپ کی تندرستی آپ کی حفاظت ہے اگر گھر میں آپ غلط سلنڈر رکھیں گے جو الیگل ہوگا جو ناکس ہوگا تو امکان ہے ہنڈر پرسنٹ امکان ہے اس کے کہ وہ پھٹے گا اور یہ ایک دفعہ نہیں ہو سکا ایسا لہور میں ہر چوتھے دن آپ کو سننے کو ملتا ہے سردیوں میں گرمیوں میں ہر جگہ اور بہت ساری جگہوں پہ اس طرح آتیزدگی کا عمل بھی سلنڈر پھٹنے کے بعد یہ نارمل سی بات ہے بہت ساری قیمتی جانے کوئی ایک جان بھی چلی جائے تو وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا قیمتی جانوں کا زیادہ وہ بھی آپ دیکھ سکے بڑے پیمانے پر بڑے سفیر پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قیمتی جانے ان کو بچایا جا سکے دیکھئے جب ایڈمنیسٹریٹیو ایکشن سٹرانگ ہوگا اس پر لاؤ دکانے سیل ہوں گی سمان کنفسکیٹ ہوگا اور مطلقہ جو بندے انوالو ہیں ان پر ایف آئی آر ہوگی تو یہ کلیر کٹ اس وقت پوری مارکٹ میں ہمارا میسج جائے گا اور اسی طرح ہم گائے بگائے ہم ٹرن بائے ٹرن ساری مارکٹس کا وزٹ کر رہے ہیں میں نے تین سے چار لوگوں کی ٹیمز تشکیل دی ہیں جو ہمیں رپورٹنگ کرتی ہیں اور ہمارا فیلڈ سراف سے جب بھی ہمیں انفرمیشن ملتی ہے ہم ادھر ریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میں خود ریٹ پر اس لئے موجود ہوتا ہوں کہ میری تاری ٹیمز اس وقت ٹاؤنز کی ٹیم اور ہمارے ریونیو کی ٹیمز they are all all are active تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے برسا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دیکھر بہت ساری دکھانے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رکشوں تک میں جو سلنڈر نصب ہیں وہ سارے کے سارے ریجسٹر سلنڈر نہیں ہیں اور رکشا جب الٹتا ہے لاہور میں تقریباً سارے معاملات کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو جو بھی رکشا آپ کو نظر آئے اس میں یہی سب سے بنیادی چیز ہے اور اس کے ہوتے ہوئے سلنڈر کے جو معاملات ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بم ہیں جو شہریوں کے لیے نقصان دے ہیں وہ خاتین ہماری جنہوں نے کچن میں چھوٹے چھولے یوز کرنا ہوتے ہیں جو سلنڈر والے ہیں یا بڑے سلنڈر یوز کرنا ہوتے ہیں تو یہ سوردحال آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے یہ اس وقت جی شالہ مارکیٹ ہی ہم موجود ہیں اور یہ جب ابھی ہم اس شاپ کے اندر داخل ہوئے تو جو یہاں کے اونر ہیں ڈیلر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سلنڈر کا تو کاروبار نہیں کرتے اور بڑے صاحب اور ان کی ٹیم جو ہیں ایسی سٹی سا وہ انہوں نے پورا وزٹ کیا تو یہ ان کو سلنڈر ملے ہیں اور یہاں پینٹ بھی کیا جاتا ہے سلنڈروں کو پینٹ کیا جاتا ہے کسی چیز کو کیا جاتا ہے یہ ابھی ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کس طریقے سے یہ بھی اللیگل ہیں جی یہ دیکھیں سولا گیج کے ہیں سولا گیج کے ہیں اسی طرح ہی میں اللیگل سلنڈر ہیں جی یہ سارے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سلنڈروں کو بھی دکان کا کام تو چولوں کا ہے لات ساتھ میں اس نے کچھ یہ بھی رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ لازمی طور پر جی آرڈر پر بھی کام کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی ان سلنڈروں کو یہ کر لیے نا یہ برامت ہو چکے ہیں اس کو ہم ضبط کرتے ہیں اٹھاتے ہیں ضبط کرنے اور یہ ان سے انوائسیز بھی پوچھیں وہ مالک نینہ ہے وہ نماز پرنے کی یہ بھی جینین ہے نہیں اس میں گیس بریوی یوز میں نہیں یہ آنی یوز ہے اس میں گیس ناکی سلنڈر ہے ہاں ناکی سلنڈر ہے یہ بھی الپج اس میں گیس ہے گیس ہے یہ کو استعمال کا ہوگا لیکن یہ یہ اریجنل ہے جی اصلی سلنڈر ہے نہیں لوکل ہے کوئی اریجنل سلنڈر ہی نہیں ہے لاہور میں یہ انوائس آتی ہے اس میں سارے چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ کاؤن سے فیکٹری کی جو بہترین لوکیشن کے اوپر اس کی جو جو گیج ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ ایک اوپنی کے یہ صحیح سلنڈر ہے ادھر بہترین یہ سارے چھوٹی بھو ڈیفیکٹ سے میں بانتی ہیں آئیے جی مارے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس جگہ سے بھی آپ کو سلنڈر ملے ہیں اور یہاں رنگو روغن بھی کیا جاتا ہے سپری بھی کیا جاتا ہے یہ جی میرے ساتھ آپ آئیے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے شالم مارکٹ جو ہے وہ ناکست سلنڈروں سے بھڑی پڑی ہے گیس کم ہوتی ہے تو یہ اس کو چلاتے ہیں اور یہ گیس کی کھینجتا ہے اور یہ چلاتا ہے سوئی گیس اس سے پریشر بنتا ہے تو یہ بیچنے کی اجازت ہے یہ ہماری جو دیڈکشن میں یہ انڈرسری کی جو دیڈکشن میں آتا ہے نہیں وہ تو پھر جا کے جو گیس کم ہے وہ تو پھر جا کے میٹر کاٹتا ہے میٹر بھی سیل کر دیں گے اور اس کو خلافکار بلکل ایسی بلکل ایسی یہ سوئی گیس گیس کی چوری ہے جی یہ گیس کی چوری اور یہ گیس کا پریشر بناتا ہے نہیں تو یہ ایسی صاحب یا ڈی سی کے میک میں انڈر نہیں آئے نہیں یہ انڈرسری والے یا جو ناظر سوئی گیا یا جو سیدر یہ یہ کمپنی کارتی ہے وہ سوئی گیس اس پر ہمارا کوئی یہ یہاں کی صورتحال ہے بڑھ سیب یہ تو کمپریسر بھی در بڑے پیمانے پر بکرے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گیس چوری کے علاق یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پمپ ہے کمپریسر پمپ ہے یہ آلائے جی جو گیس کو چوری کرنے میں مدد دیتا اور پورے محلے والے وہ پھر آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو گیس آنی رہی پتہ نہیں باجی نے چاہ کتے پکا لی تو یہ یہاں کی صورتحال ہے اور آپ کو جگہ جگہ یہ چیزیں نظر آئیں گی اور یہ بڑی عام ہے مارکٹ میں جہاں بھی آپ جائیں گے لہور شہر جو ہے وہ جالی سلنڈروں سے بھرا پڑا ہے ہر گھر میں آپ اپنا جو ٹیلیویین سکرینز پر اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے سلنڈر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چوبیس گیج کا ہونا چاہیے چھوٹے سے چھوٹا سلنڈر بھی اور وہ یہ سارے کے سارے اللی کل سلنڈر ہیں جو ہلکی سی ہلکا پریشر بھی برداشت نہیں کرتے اور پھٹ جاتے ہیں اور پھر کیجوالٹیز بھی ہوتی ہیں جانی بھی ضائع ہوتی ہیں اور آگ بھی لگتی اور جان کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے آپ سارے دن برنڈڈ چیزیں کھاتے ہیں اچھی پوشاگ پہنتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں بڑے پیمانے پر لوگوں کو رسیو کرتے ہیں اچھا ڈینر دیتے ہیں اچھے لنچ دیتے ہیں لیکن سلنڈر جس جگہ آپ نے کچن میں کھڑے ہو کے کام کرنا ہے وہ آپ ذرا اس پر نظر دھڑائیے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کی اس دنیا میں رہنے کے لیے کتنا ضروری ہے ادروائز وہ آپ کی اس جہاں سے کوچ کرنے کا باعث بنتا ہے جو کہ بڑا افسوسناک عمل ہے جس سے پورے کا پورا لہور اس وقت گزر آیا ہے چونکہ ساڑھے چار سو کے قریب لگ بگ فیکٹری ہیں موجود ہیں گجرہ والا میں اور اس وجہ سے جو بھی سلنڈر یہاں لہور آتا ہے موسٹلی وہ سلنڈر کہاں سے آیا یہاں تک کیسے پہنچا اس کا کیا بائیو ڈیٹا ہے کیا اس کی ٹریل ہے اور کوئی پتہ نہیں چلا یہ یہاں کی صورتحال ہے اس ساری صورتحال میں زیڈ آر ہمارے ساتھ موجود ہیں زیڈ آر موجود ہیں اور ان سارے معاملات کو آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک اور دکان جو سیل ہو چکی ہے وہ آپ کو دکھانے جارے ہیں یہ صورتحال ہے جی یہ دیکھیں جی اس کو بھی سیل کر دیا گیا ان سارے معاملات کے حوالے سے آپ کو دکھا رہے ہیں زیڈ آر اے سی سیٹی اے زیڈ آر ان سب کی ہوتے ہوئے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر جالی سلنڈروں کے خلاف ناکی سلنڈروں کے خلاف وہ لوگ جو الپی جی یوزر ہیں ریگولر یوزر ہیں ان کے گھروں میں جو بھی سلنڈر ہیں اس کو آپ چیک کریں گے تو وہ آپ کو سو پیس کے مطابق نظر نہیں آئے گا چونکہ جہاں سے وہ آپ کے پاس پہنچا ہے وہ جینین سلنڈر بناتے ہی نہیں ہے آپ کو جالی سلنڈر جو ہیں وہ ہی نظر آئیں گے ادھر ہر جگہ آپ نے جب بھی سروے کیا تو آپ کو کبھی اوریجنل سلنڈر بھی ملے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں ملے اور آج ہم نے پورا مکمل سروے کیا ہے کہیں بھی اس طرح کے سلنڈر ہم نے نہیں ملے جو سلنڈر آئیز ہوں کیا وجہ وجہ یہ حکمت میں عملی جو ہے اس کو روک حالانکہ یہ سلنڈر اس کے انڈرسٹری ڈپارٹمنٹ وہ ان کو سیٹیف کریں مہیا کریں اور یہ انواز دینے سے کا اثر ہے نہیں میرا یہ سوال ہے کہ وہ سلنڈر تو سیم ہے وہ جو اوریجنل سلنڈر ہے وہ بھی اسی پرائیس میں مل جاتا ہے اچھی پرائیس لیکن یہ تھوڑی سی یہ زیادہ کمانے کمانے کے زیادہ کم قیمت ہیں اس سے کم قیمت ہوتا ہے جس میں ایکسپلوزیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے سیول ڈیفنس کا کام ہے سیکشن فورٹی تری یہ ایک تحت اگرہ کو بھی کاروائی کرنی چاہیے سیول ڈیفنس کا کام ہے جو ہم کارے ہیں لیکن ہمارے میں پیل جی دو زارتیرہ میں شک ہے جس کے تحت ہم یہ کاروائی کر سکتے ہیں ان کی جو سیول ڈیفنس کے انڈر آتی ہے اور انڈرسٹری ڈپارٹمنٹ ہے انڈرسٹری ایکسپلوزیو ڈیفنس کوئی بھی ان کو سیلنڈر جو ہے نا وہ ایک بھی جینیل نہیں ملا پورا سروے کے دوران ایک سیلنڈر بھی ایسا نہیں ہے جو اگرہ سے ریجسٹرڈ ہو جی بالکل یہ اب ہم ان کو کریں گے انشاءاللہ ایکشن سکا ہے ان کو ریگولر روڈین ہے ورک میں انشاءاللہ تالا یہ اب ایکشن ہو چکے ہیں ہمارے اتنے یا بھر حال میں اپنے آتورائز ڈیلر سے ہی اپنے سیلنڈرس لیں گے انشاءاللہ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ اس کمپین کو جو ہے وہ اتنی شدد سے کیا جائے کہ یہاں نظر ہی نہ آئے اور بیک پہ جو گجرہ والا میں آپ کو جو سپلائے نہ بیسیکلی بڑے پیمانے پہ وہاں بھی فیکٹریز ہیں اور ان کا ناتکہ بند کرنے کے لیے اکومدوان تک جو ہے وہ پہنچے دیکھ تو آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو میڈیا آپ کا اپنا بھی رول ہے آپ نے بڑی کیمپین چلائی آپ کو بھی مغارک بات دیتا ہے اور میڈیا کے دھرو بھی انفرمیشن یہ گجرہ والا کو بھی مل گئی ہوگی اور ہمارا اس وقت میری تحصیل میں انشاءاللہ جو میری ٹیمز کام کر رہی ہیں وہ پانٹینیوز کرتی رہیں گی اور اس کو انشاءاللہ اور کتنا بڑا نقصان ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی اویرنس سے لوگ جو ہیں وہ اپنا مزاج بدل کے لوگ دیکھیں اچھا کپڑا پہنتے ہیں اچھا جودہ پہنتے ہیں اچھا برگر کھاتے ہیں لیکن سلنڈر اچھا نہیں رکھتے یہ آپ کیا کہنا جائیں گے لوگوں کے لیے لوگوں کو میرا یہی میسج ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو گیس کے پمپ لیتے ہیں اس سے اوروں کا نقصان ہوتا ہے گرم کپڑے پہنے اپنے جو ہیٹر ہے یا گیزر ہے وہ ہمارے جو نیچرل گیس آتی ہے ہماری جو سوئی گیس ہے گورنمنٹ کی وہ یوز کریں اور سلنڈر ہمیشہ کسی بڑی دکان سے آتھرائز جیلر سے لے آم تاکہ کل کو پھٹنے کا خطرہ نہ ہو انسانی جانے بہت قیمتی ہیں اور اس میں خدا نہ خواستہ پر بلاست ہوتا ہے ہماری بہنیں ہماری ماں کچن میں کام کرتی ہیں تو ان کی اپنی خود بھی حفاظت کریں ماں عوام کو کھانے میں پہننے میں ہر چیز میں ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہیں بڑھ صاحب آپ نے گوھر کیا کہ سردیوں میں تو لپی جی ہر گھر میں یوز ہونی ہے آپ گیس تو بہت کم ایریاز ہیں جہاں آپ کو ریگولر گیس ملتا ہے تو اس سردیوں میں آپ نے سمجھتے کہ یہ ذمہ داری کہ لوگ اوریجنل جینین اور ریجسٹرڈ سلنڈر لیں یہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور لاہور کی عبادی ڈیڑھ کروڑ کی تو عبادی ہے تقریبا اور اس عبادی میں آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو لپی جی پی جی یوز کرتے ہیں اور اور کوئی اندن کا سورس ہی نہیں ہے لاہور میں تو اس سارے سلسلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اویرنیس ہی کافی ہے اویرنیس پلس ایکشن یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں جورنمنٹ ریگولیٹری ایتھارٹیز ایکشن کرتی رہیں گی اور پبلک کو خود بھی آپ کے میڈیا کے ثروبی اویرنیس آتی رہے گی تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے بہتر ہوگا کام پیلس یہ جی بہت ساری اور بھی دکانے ہیں جو آپ کو دکھانی ہے